یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا اس کربلا کے سہرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن اقبہ کو مقرر کیا جس کو بزرگوں نے مسرب بن اقبہ کہا ہے تو اس کو کہا تین دن تک مدینہ کا حرم تمہارے لئے حلال ہوگا جو چاہو تم کرنا اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی تو وہاں بھی انہوں نے دس ہزار تابعین اور سات سو صحابہ کو شہید کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر سے باہر نکلے کافی بوڑے ہو چکے تھے تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا کہا تم کون ہو کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے اور داڑی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو فقیر آدمی تو ان کے گھر ان کو لے گئے تو دو کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے تو ایک خاتون کے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور قابلہ نے داہیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹھایا اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے جو کچھ ہے وہ ہمیں دو ورنہ تیرے بچے کے نہیں چھوڑیں گے تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہا ہے کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا ہے وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی تیری جان کے لیے قربان کرتی لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا جس سے دماغ کا بھیجہ نکل گیا کیا کیا زیادتیاں نہیں کی سات سو صحابہ ہرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے اور دس ہزار تابعین شہید کیے مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندے اور وہ ممبر رسول اور مصلاح رسول کے قریب لید کرتے رہے تین دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پاہمال کی مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بد کماش داخل ہوئے اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ مو کو آتا ہے ایک ہزار دو شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کواری حالت کے اندر حاملہ ہوئی تین دن تک مدینہ کا حرم انہوں نے پاہمال کیا اور پھر مکہت المکرمہ میں کعبہ تللہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا وہ تو یزید مر گیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا یزید کے یہ کرتوت تھے ادھر اہل مدینہ کو ستایا ادھر اہل مکہ کو ستایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی نہ صرف انہیں قتل کیا گیا ان کی لاشوں پہ گھوڑے دھوڑائے ابن ساد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام کی چادریں چھیننے کے کوشش کی حضرت زینب صلی اللہ علیہہ نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چھرے کے خوالے چلے گئے ہیں ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کے بیٹیاں ہیں حضرت شہربانوں حضرت زینب اور حضرت زینب صلی اللہ علیہہم ان تینوں کے ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ کافلہ چل رہا ہے اور جب یہ کافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی امام زین اللہ بیدین چودہ سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کثیر نے باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بینے لگے اور سیدہ زینب تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کڑے ہو کے اور وہ روندی ہوئی لاش ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ برہا بدن کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش یہ پڑی ہے تو حضرت سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف مو کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی یا رسول اللہ اے پیارے آقا یا جدہ ہو اے ہمارے نانا محترم یہ دیکھی آپ کا حسین پڑا ہوا ہے بدن سے کپڑے اتار لئے گئے خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے یا محمد آہو اور آگے فرمایا حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بنا تو کا سوایا حضور دیکھی آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ بان دیے گئے ہیں اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے سرے شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں راستے کے اندر ایک جگہ آئی اور ان کو اتارا گیا رات کا موقع تھا ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی نوکری کیا کرتی تھی ان کی لونڈی تھی ان کی کنیز تھی اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک چھے سات ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے تو سیدہ زینب نے کہا کہ اممہ اگر پہچانتی ہو تو وہ بد نصیب سے حضرت امام حسین شہید کر دیا گیا ان کا خاندان شہید کر دیا گیا صرف چودہ سال کے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اس حادثے میں اس واقعہ میں جو ہے وہ بچے اور سب سے زیادہ دکھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے کربلا کا منظر بھی دیکھا کوفے کا دار العمارہ بھی دیکھا اور دمشق کا دروار یزید بھی دیکھا اور پھر یہاں سے مدینے پہنچ کر اہل مدینہ سے جو سامنا ہوا امام زین العابدین نے وہ لمحے بھی دیکھے کہتے ہیں اس واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی حسے نہیں تھے جب بھی پانی پینے لگتے تو رو پڑتے انہیں شاید سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو جاتا جب کربلا کی یاد آتی اور بسا اوقات شہر سے وحشت ہونے لگتی اور دور باہر نکل جاتے اور جا کر کے وہاں خیمہ گاڑ لیتے اور مہینہ مہینہ وہاں ذکر و فکر اور عبادت میں لگے رہتے امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پاؤں میں زنجیریں اور اونٹ پہ باندھ کر کے جب حضرت امام زین العابدین کو شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزارا گیا تو غشی پہ غشی تاری ہو رہی تھی امام زین العابدین پہ اور وہ گھڑیاں بھی امام زین العابدین پر کتنی دردناک تھی کہ جب شہزادیاں اونٹوں کے ساتھ باندھی گئی تھی اور امام زین العابدین اپنے بابا کا سر اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے اور یہ دردناک لمحے کہ جب رات کی گھڑی آئی تو زینب صلاح اللہ علیہ نے دیکھا کہ زین العابدین کے آنسوں نہیں تھمتے اور ان کو غشی پہ غشی آتی ہے تو وہ آگے بھڑ کے ان کو اپنی آغوش میں سمرٹتی ہیں اور کہا زین العابدین کیا ہوا کہا کہ پپو جان اگر ہو سکے تو بابا کا سر کچھ دیر کے لیے میری گھود میں نہیں آ سکتا ہے وہ وقت بھی امام زین العابدین پہ آتا ہے جب زخم اور درد اور دکھ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو زین العابدین مدینہ کی طرف مو کر لیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہوا کے ہاتھوں پیغام بیجتے ہیں امام زین العابدین نے یہ سارا دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سارے دکھ سہے امام زہری کہتے ہیں کہ ولید کے زمانے میں دوبارہ امام زین العابدین کو پکڑ لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں دوبارہ ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں میں ملنے گیا تو جو ہی امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھی تو میرا دل ڈولنے لگا اور میری آواز گلے میں دب گئی اور آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے تو امام زین العابدین نے مجھے دیکھا تو مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا زہری کیا ہوا تمہیں تو میں نے کہا حضرت کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے اور اب یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو امام زین العابدین نے ان زنجیروں کو اور ان ہاتھ کڑیوں کو جن سے آپ جکڑے گئے تھے جھٹکا دیا لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں کہا زہری ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے ولنہ یہ زنجیریں کیا ہوتی ہیں تاک کے ہر 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 گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں